مسلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ پہ ووٹ ڈالے تو سلاب متاثرین بلڈ ریکنسٹرکشن کے خرچے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا سلاب متاثرین کے لیے مختص پیسے نہ ملے تو بجٹ بھول جائیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے سواد جلسے میں حکومت سگیلے شکوے کہا کہ بجٹ میں سلاب متاثرین کے لیے مناسب پیسے نہیں رکھے گئے وزیراعظم کی نیت پر شک نہیں ان کی ٹیم کے کچھ لوگ وعدے پورے کرنے سے روک رہے ہیں نو مائی کے شر پسندوں کو معاف نہیں کریں گے مزید بولے عام انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے الیکشن کے لیے تیاریاں کریں پیپلز پارٹی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے اتحادی حمد کریں اور الیکشن لڑیں انتخابات میں مسلمی قنون دو تہائی اکثریت حاصل کرے گی آئندہ الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے چیف ارگنائزر مسلم لڑنون مریم نوازکیہ ویسل اغاری ندیم عباس اور دیگر اہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کہا آئندہ الیکشن میں پارٹی ایک موثر پارلیمانی قوت بن کر اُبھرے گی آئندہ انتخابات میں پارٹی امیدوار ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اتحادی حکومت کی قومی اسمبلی کی تحلیل پر مشاورت شروع حتمی فیصلے کے لیے پارٹی سربراہان کا اجلاد جلد بلانے کا فیصلہ قومی اسمبلی کی آئینی مدد تیرہ اغسط کو مکمل ہو رہی ہے اس صورت میں انتخابات ساٹھ دن میں کرانا ہوں گے نو یا دس اغسط کو اسمبلی تحلیل ہوئی تو الیکشن نوے دن میں کرانا ہوں گے نواز شریف نے مسلم لگ نون کا الگ اجلاد اگلے ہفتے لندن میں بلالیا آئندہ انتخابات کی ممکنہ تاریخ سیاسی صورتحال نواز شریف کی وطن واپسی پر مشاورت ہوگی پی ڈی ایم سے ممکنہ سیٹ ایجسمنٹ اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی غور ہوگا اجلاد میں وزیراعظم شہباز شریف اور وفاق کی وزیرا شریف ہوں گے سندھ کی سکیم نہ رکھی تو حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے وفاق و سندھ کو ترجیح دینا ہوگی کراچے کی سکیم کے پیسے رکھنا ہوں گے وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کا وفاق سے مطالبہ صبح اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے سندھ کے ساتھ نائنصافی قبول نہیں سندھ کو اس کا حق ملنا چاہیے اس طرح کام نہیں چل سکتا مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ اب کراچی بھٹو کا ہے اور رہے گا بائیکاٹ ایمکیم کا اپنا فیصلہ تھا نومائی کو جو کچھ ہوا اس کی بنیاد دوہزار چودہ میں رکھی گئی جیرمن پی ٹی آئی نے اظہاروں پر حملے کر کے اپنے بندوں کو چھڑوایا وہ پولیس افسروں کو نام لے کر کہتے تھے تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس طرح سبل نافرمانی کی تحریک شروع کی اس نے نفرت پر تسلسل کے ساتھ کام کیا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کہا کہ نون لیگ نے ملک سے لوٹ شیڈنگ ختم کی عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے نون لے کی حکومت نے دہشتگردی کی عذاب کو بھی ختم کیا شیل پاکستان میں اپنا کاروبار بند نہیں کر رہا غیر ملکی سرماکار کو اپنے شیئر بیچنا چاہتا ہے وزیر خزانہ اس حاد دار کی وضاحت کہا کہ شیل کمپنی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ حکومتی فیصلوں پر عمل درامت کی پابند ہے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ بیرونی ادائیگیوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے چین کو تیس کروڑ ڈالر دیئے گئے کوئی جرمانہ ادا نہیں کرنا ہوگا چین سے تیس کروڑ ڈالر جلد پاپس مل جائیں گے کسی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں نہ ہی حمایت کروں گا جہاں کھڑا تھا وہاں ہوں شامل موت قریشی کے ملتان میں میڈیا سے گفتگو بولے کہ مجھ پر تیرہ دفعات لگائی گئی ایک بھی عظام ثابت نہیں ہوا جیل میں قید تنہائی میں کوئی کیسے نقص امن پیدا کر سکتا ہے جھوٹے مقدمات سے انتظامہ کی ساکھ متاثر ہوئی میرا ضمیر مطمئن اور ہاتھ صاف ہے چالی سالہ سیاست میں حب الوطنی کی سیاست کی نو مئی کے واقعات میں شہر یارہ فریدی کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اسلام آباد میں درج مقدمے میں محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت کا ملزم کا انیس جون سے پہلے پیم سے طبی معاہنہ کرانے کا حکم ملک ترقی کے سفر کو روکنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کی ترک کمپنی البیراک کے صدر سے ملاقات میں گفتگو کہا کہ گزشتہ حکومت کے تاریخ دور میں لاہور سے دانستہ طور پر بدلہ لیا گیا کمپنی کو تباہ کر کے چیاسی بھرتیوں سے اداروں کو تباہ کیا گیا اگلی حکومت اب ہم بنائیں گے فتنوں کو ملک پر مسلط نہیں ہونے دیں گے سربراہ جی جوائی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ترقی کے راہ میں رکاوٹ لوگوں کو ہٹنا ضروری ہوگا آج شیئرمن پی ٹی آئی کی سیاست کو ختم کر دیا پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں ساڑھے تین سال کی کوئی ایک کارکردگی بتا دے مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ غازی خان میں 132 کیوی عبدالخلیل نیو گریڈ سٹیشن کا افتتاح کر دیا پنجاب کا ساڑھے تین چار سال میں بیڑا غر کر دیا اسمان بلدار کے کارنامے بتائیں تو مجھے جیل میں ڈال دیا گیا ڈی سی کمیشنر ڈی پی او کی تائیناتی فراغوگی اور ان کا گینگ کرتا تھا سادر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کہتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی سے ملا تو ان کے پاس کاؤنسلر کی سیٹ بھی نہیں تھی چیرمن پی ٹی آئی جو کر رہے تھے وہ ان کا نہیں کسی اور کا کام تھا جج ریٹائیڈ بھی ہو جائیں تب بھی ان کے خلاف کیس چل سکتا ہے پروسیڈنگ ہو سکتی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ریٹائیڈ ہوئے یا نہیں معاونے خصوص ارفان قادر کی پریس بریفنگ کہا کہ سیاستدانوں کو احتساب سیاست نہیں بلکہ دوسرے ادارے کرتے ہیں کوئی بدنوانی کہتا ہے تو پھر احتساب تو ہوگا اور بیرا تفریق ہوگا ادارے میں کچھ لوگ ہیں جو لگ رہا ہے سب کنٹرول کر رہے ہیں کترہ گیس نہیں ہے کترہ گیس کراچی کے بڑے مسائل نئی میر کے لیے چیلنج کہیں ٹوٹی سڑکوں کا مسئلہ اب تو کہیں پانی ہی نہیں کچھرا کنڈی اور سیوریچ کے درینہ مسئلے بھی شہری تا میر سے کراچی کے عوام کیا چاہتے ہیں پی این این بنا کراچی والوں کی آواز کماری والوں نے نئی میر سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیں کراچی اور سیٹی میں گٹروں کے مسائل مکین پھٹ پڑے کہا کہ گٹروں کی صفائی نہیں ہو رہی علاقے میں گندگی کے دھیر لگے ہیں کورنگی کے مکینوں کی ٹوٹی سڑکیں ٹھیک کرنے اور پانی کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ ملیر کے شہریوں نے سیوریچ کو بڑا مسئلہ قرار دے دیا جمیلہ چوک والوں کو گیس اور پانی ٹھیک کرنے کا مطالبہ کر دیا کرپشن الزام پر سابق سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی موتل اینٹی کرپشن میں درج مقدمے میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے سفارش پر سپیکر سبتن خان کا بڑا ایکشن پرویز الہی کے قریبی ساتھیوں اور ڈائریکٹر جنرل پارلیمانی افیر ممتاز بابر کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شانگل نے اس صیفہ دے دیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے نگران وزیراعلا کو اس صیفہ بھیج دیا شانگل کہتے ہیں ایم ذاتی وجوہات پر مزید فرائض اندہ ادا نہیں کر سکتا حکومت سے کہا تھا اب تین ماہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتا آزم خان کو کسی نے غوا نہیں کیا اپنی مرضی سے خود گاڑی چلا کر لے گئے پولیس نے وزارت داخلہ ودالہ حکام کو ریپورٹ پیش کر دی پولیس حکام کا کہنا ہے آزم خان کے موبائل فون کا ریکارڈ حاصل کر لیا دیگر ازلا کی پولیس سے بھی رابطہ کیا ہے سری لنکا کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے سولہ رکنی پاکستانی ٹیم کا اعلان شاہین شاہ فریدی کے سکوارڈ میں باپسی محمد حریرہ اور آمیر جمال پہلی بار ٹیس سکوارڈ کا حصہ بنیں گے بابر آزم کپتان محمد رضوان نائب کپتان ہوں گے عبداللہ شفیق عبرار احمد حسن علی امام الحق نسیم شاہ سرفراز احمد شان مسود بھی ٹیم میں شامل تحصیر اس کا آغاز سولہ جولائی سے ہوگا جہیز کیوں مانگا بھارت میں دلہن والوں نے دلہا کو درک سے بان دیا ریاست اتر پردیش میں شادی کے رسومات کے دوران دلہا والوں نے جہیز کی فرمائش کی جہیز تنام ملا الٹا دلہے کو جان کے لالے پڑ گئے اور اس نے بھی شادی کا سارا خرچہ دلہے کے ذمہیں ڈال دیا موسیقی